میں آپ کو کچھ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ انگزائیٹی ادھر اپنے مطروں میں نظر آ رہی تھی جو کی ڈاکٹر پول کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے تو سب سے پہلے مہتوپون بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو ویریانٹ ہوتا ہے اس کو اس کی ٹرانس میسیبیلٹی یا ویرولنس کے آدھار پر ویریانٹ آف انٹریسٹ جو ایک نیچے کی کٹیگری ہے یا ویریانٹ آف کنسرن جو اوپر کی کٹیگری ہے سیریسنس کے حساب سے اس میں شرینی میں بانٹا جاتا ہے ڈیلٹا ویریانٹ جو ہے وہ اس سمیں دنیا کے اسی دیشوں میں پایا جاتا ہے تو ڈیلٹا ویریانٹ دنیا کے اسی دیشوں میں ہے بھارت میں بھی ہے اور جو ڈیلٹا پلس ویریانٹ ہے وہ ابھی اور ڈیلٹا ویریانٹ کو ویریانٹ آف کنسرن بانا گیا ہے یعنی وہ سیریس شرینی میں ہے ڈیلٹا پلس ابھی نو دیشوں میں پایا گیا ہے یہ دیش ہیں یو ایسے یوکے پرتگال سویٹزرلینڈ جاپان پولینڈ نیپال چائنہ اور رشیا اور بھارت بھی ہے بھارت میں اس کے بائیس ماملے ابھی تک ملے ہیں ابھی اس کو ویریانٹ آف انٹریسٹ کی شرینی میں رکھا گیا ہے اور ویریانٹ آف کنسرن کی شرینی میں یہ نہیں ہے بھارت میں جو ماملے ہیں وہ رتناگری اور جلگاؤں دو جلے ہیں مہاراشتر کے وہاں ہیں اور کچھ چھٹپٹ ماملے یہ بائیس میں سے سولہ ماملے یہاں ہیں ان دو جلوں میں اور کچھ چھٹپٹ ماملے ہیں جو کی کیرل میں ہیں اور مدی پردیش میں آج سواستے منترہ لے نے ان راجیوں کو ایک ایڈوائزری جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ انہیں کس پرکار کی کاروائی یعنی what is the kind of public health response that مہاراشترا, مدی پردیش and Kerala should initiate to address this issue which presently looks fairly small in terms of number but we would not want this to assume significant proportions ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ کچھ ادھک بڑا روپ لے تو یہ broadly delta اور delta plus کے بارے میں جانکاری تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا جو ویوستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسا کاؤگ نام کا ایک consortium ہے جس میں بھارت سرکار کے سواستے منترالے ICMR, Department of Biotechnology اور CSIR کے لیبز شامل ہیں اس کی شروعات دسمبر میں ہوئی تھی اس سمیں اس میں دس لیب تھے اب یہ بڑھ کر اٹھائیس لیب ہو گئے ہیں انہوں نے اب تک پہتالیس ہزار سیمپلز کی جینوم سیکونسنگ کی ہے 45,000 سیمپلز اور اپنے انپٹس سواستے منترالے کو اپلبد کرتے ہیں سواستے منترالے سمیں سیما کے بھیتر راجیوں کو ان کا دھیان آکرشت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس پرکار کی کاروائی کی جانی ہے so the process is that the labs of INSACOG bring this information to the notice of the union ministry of health and family welfare which then in a very timely prompt manner indicates to the concerned states what are the activities to be initiated to curb the spread اور یہاں یہ مان کر چلیے کہ کوئی بھی ویریانٹ ہو اس کے لیے جو پبلک ہیلتھ رسپونس ہے وہ سٹینڈرڈائزد ہے on a lighter note none of the variants can pierce your mask تو جب میں کہتا ہوں کہ پبلک ہیلتھ رسپونس سٹینڈرڈائزد ہے اس کا مطلب ہے کہ tests کی سنخیہ بڑھائیں tracking کریں لوگوں کو isolate کریں intermingling یا crowd کا افسر نہ دیں اور vaccination کی رفتار کو بڑھائیں